اسلام علیکم دعویٰ ہے کہ یہ انجیکشن آپ کی سکن کو بے داغ اور گورا بنا دیتے ہیں اور وہ بھی کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر اس میں وائٹمن سی اور دیگر منرلز پائے جاتے ہیں اور صرف انجیکشنز ہی نہیں اس کی تو ٹیبلٹس بھی موجود ہیں ان انجیکشنز کی قیمت پانچ ہزار سے پندرہ ہزار تک ہے یعنی آپ جتنا جلدی سنو مین بننے کے خواہش مند ہیں آپ کو اتنا ہی طاقت کا ٹیکہ لگوانا پڑے گا تھوڑی مزید انفرمیشن دیتی چلوں کہ اگر آپ کی سکن میڈیم راؤن ہے تو اس کو گورا ہونے میں یا پھر یوں کہیے کہ بہتر ہونے میں تھوڑے ایک سے دو ماہ تو لگیں گے ہی لیکن اگر ڈارک سکن ہے تو دو سے چار ماہ لیکن اگر بہت ہی ڈارک ہے تو چار سے آٹھ ماہ تو پکے لگیں گے لیکن میری طرف سے اس میں چھے سے آٹھ ماہ مزید ایڈ کر لیجئے گا جب سے ان انجیکشنز یعنی وائٹننگ انجیکشنز کا شور شروع ہوا ہے آپ کو شو بیس میں نظر آنے والا تقریبا ہر بندہ ہی ویل مینٹینڈ اور فریش نظر آنے لگا ہے ایسا لگتا ہے کہ خود کا خیال کیسے رکھنا ہے یہ اویرنس تو اب صرف شو بیس کے لوگوں میں ہی پائی جانے لگی ہے پر یقین مانئے اگر آپ ان سے اس فریشنس کا راز پوچھیں گے تو اس سے زیادہ نہیں بتائیں گے کہ آپ خوش رہیں پانی کا استعمال زیادہ کریں اور سٹریس تو بالکل بھی نہ لیں اس طرح تو پھر ہمارے شو بیس کے لوگ ہی سب سے زیادہ شکر گزار اور اپنی زندگی سے مطمئن ہوئے بہرحال یہ کہانی تو چلتی رہے گی بات کچھ یوں ہے کہ جہاں بہت سے نئے گورے ہونے والے افراد نے اپنی گوری رنگت کا راز چھپایا وہاں ایک حمد والے انسان اور بھی ہیں جنہوں نے سب بھنڈا پھوڑ کے رکھ دیا اور یہ مرد مجاہد کوئی اور نہیں بلکہ مشہور ادھاکار محب مرزا ہیں جو کہ نہ صرف ادھاکار بلکہ تھیٹر ڈائریکٹر اور ٹیلی وین کے ہوسٹ اور فرم ایکٹر بھی ہیں 1999 یعنی 1999 سے محب مرزا ٹی وی سکرین پر ادھاکاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے مشہور ڈراموں میں شامل ہیں زیب النصہ، سلطنت، کوئی تو ہو، دل نادا، لباس، میرا سائن، ٹوٹے ہوئے پر، میرے درد کو جو زباں ملے، دل ربا اور دشمن جان دل ربا اور دشمن جان آج کل کے ٹرینڈنگ ڈراماز میں شامل ہو چکے ہیں ادھاکار محب مرزا نے انکشاف کیا کہ انہیں اپنی گہری ساملی رنگت کی وجہ سے کئی فلموں میں کاسٹ ہی نہیں کیا گیا ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں خوبصورتی کا میار صرف گوری رنگت ہے جو کہ بہت غلط ہے کہتے ہیں کہ انہیں ایک فلم کی پیشکش کی گئی اور ساتھ میں یہ ڈیمانڈ بھی رکھی گئی کہ وہ گورا ہونے والے ٹیکے لگوائیں جس پر انہوں نے انکار کر دیا اور اس فلم میں ان کو کاسٹ بھی نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ سوچیں کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہو کہ آپ کی رنگت ٹھیک نہیں ہے تو وہ لمحہ کتنا تکلیف دے ہوگا یاد رہے کہ یہ انجیکشن صرف خوبصورتی کے لیے ہی نہیں بلکہ اس میں سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ پین، بلیڈنگ، انفیکشن بگر جو یہ انجیکشنز نہیں لگوا رہا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ صرف اور صرف ان بدس رات سے ڈر گیا ہے بلکہ اس میں اس شخص کا اپنے رنگ سے مطمئن ہونا اور اللہ کی بنائی گئی سکن ٹون پر شکر گزار ہونا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مطبئی کرنا اور شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تب تک کے لیے اللہ حافظ